ملالا کا کشمیر پر ایجنڈا کیا ہے یہ آپ پوری دنیا جاننا چاہتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لڑکی جس کو ہم نے سپورٹ کیا جب تالبان اس کو شوٹ کیا تھا اور ہم خوش ہوئے کہ خدا نے اس کی جان بچائی مگر آج وہی بچی تالبان کے کسٹوڈینز کی جہادی کشمیری ملیٹنز کی آواز کو ٹو کر رہی ہے آئی ایس آئی کی آواز کو ٹو کر رہی ہے تو ہم سب حیران ہیں پرشان ہیں یہ آج کی بات نہیں کل کی بات نہیں پرسوں کی بات نہیں جب سے اس کو نوبل پیس پرائیس ملا ہے وہ ایک سیلیبرٹی بن چکی ہے اور ایک سیلیبرٹی بننے کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ شاید وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو بھی ٹو کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زبان بولے جو اس کی سیلیکٹیو زبان ہو اسی چیری پیکنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ملالا پاکستان میں ہندو بچیوں کے جو مسائل ہیں ان کی فورس کنورجنز فورس میریجز پر آج تک نہیں بولی ملالا فانڈیشن کا اصل کام ہے بچیوں کے بارے میں جو بھی دنیا میں ظلموں سے تم ہوتا ہے اور پڑھائی کے معاملے میں جو ان کی کمیاں ہیں اس پر بات کرے مگر یہ اپنے گھر کی بات نہیں کرتی وہ جسے کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز پرم ہوم اور گھر کی صفائی بھی پہلے آپ کو کرنی پڑتی ہے پھر دنیا کی صفائی سے پہلے مگر وہ اپنے گھر کی کوئی بات نہیں کرتی وہ جب پاکستان گئی تھی لازٹ ٹائم تو اس کا ایک طرح سے ریڈ کارپٹ وہاں پہ ہوا پاکستان آرمی نے جس طرح اس کو پورے پروٹوکال کے ساتھ اس کے علاقے میں گھمھایا تو تب ہی ایک ریڈ ایلرٹ دنیا کو مل گیا کہ یہ بچی اس کا باپ اور اس کی فانڈیشن کن ہاتھوں میں کھیل رہی ہے لیکن یہ بات کھل کر سامنے آئی جب یہ کشمیر کا معاملہ ایبروگیشن آرٹیکل 370 ہوا تو اس نے بہت دن پہلے بھی ٹویٹ دی پانچ اگز کے بعد اور اس نے اپنا وہی آئی ایس آئی پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جہادی تنظیموں کی جیسے سوفٹ لینگویج ہے وہ برتنا شروع کی بہت سٹوپٹ بات کرتے ہیں جیسے کہ ملالہ نے کی تو پھر آپ بہت زیادہ کیٹسزم کا شکار بھی ہوتے ہیں بھارت کے میڈیا میں ملالہ پر بھی بہت کیٹسزم ہو رہا ہے نیشنل بھی ہو رہا ہے ہم بھی کیٹسزم کر رہے ہیں اب آپ کا اپنا علاقہ پشتون پختونستان کبھی بچیوں کا درد ہوا آپ کو آپ کو چلو ہندو اور سکھ بچیوں کا درد نہیں ہوتا جو کریشنز کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو درد نہیں ہوتا آپ کا مگر آپ کو اپنی پشتون بہنوں کا اور جو آپ کی پشتون ساری کے ساری وہاں پہ گرلز رہے میں نے کبھی حساس نہیں ہوا ہزاروں لوگ پاکستان آرمی کی بروٹیلٹیز کی وجہ سے صرف پختونستان میں مارے گئے اور آپ کو کوئی شرم نہ آئی مگر جو حرکت آپ نے کی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر وہی اسلامیس آئیڈیالوجی کے ہاتھوں میں کی ہوئی ہیں آپ بات تو بظاہر یہ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی اور بات کر رہے ہیں کشمیری لڑکیوں کی جو آپ کی طرف کا کشمیر آپ کے جو قبضے میں ہے ابھی اس کی بات آپ نے کی آج تک وہاں پہ کیا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ملالا آپ نے تو کبھی اپنے ہی لوگوں پشتونوں کی بات نہیں کی آپ کس کی بات کرو گی آپ ان کی بات کرو گی جس کی بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ سے کروانا چاہتی ہے پشتون بچوں کے بارے میں سٹوڈنٹس کے بارے میں نہیں ہوا چار دن پہلے ہی پاکستان آرمی نے آپریشن کر کے کس بدردی سے پشتونوں کو مارا ہے آپ کے پیارے شہر سوات سے ذرا دور وزیرستان میں نہیں بولی وہی آپ کے گلالا لائی جو ہیں وہ بچہری ایک پڑی لکھی جیل میں پڑی آپ کو شرم نہیں آپ کبھی بھولی نہیں ان کے بارے میں وہی آپ کے پشتون بھائی جو ممبر پارلیمنٹرینز ہیں جن کا پاکستان وہ بیل بھی نہیں کر رہی شنوائی بھی نہیں ہو رہی دو ممبر پارلیمنٹس ہیں علی وزیر اور محسن داور وہ جیل میں ہیں اور پتہ نہیں سینکڑوں لوگ جیل میں ہیں ہزاروں مارے جا چکے ہیں کبھی خیال نہیں آیا ان بلوچ بچیوں کے بارے میں جن کے باپ نہیں مل رہے مارے جا چکے ہیں بھائی نہیں مل رہے اور وہ سکول نہیں جا رہی اس وقت آپ کی فاؤنڈیشن کو کوئی درد نہیں ہوتا what a fraud are you بلالا دکھ ہوتا ہے مجھے کم از کم اپنے پختونستان کی ہی کبھی بات کر لیتی کبھی آپ کو ہندو بچیوں کے بارے میں خیال نہیں آتا سکھ بچیوں کے بارے خیال نہیں آتا اور آپ کہتے ہیں میری جو فاؤنڈیشن ہے یہ بچیوں کے لیے اور بات آپ کر رہی ہیں صرف کشمیر کی یا دنیا میں کئی افریقہ میں کبھی کبھی کر دیتی ہیں اپنے گھر کی کبھی آپ بات نہیں کرتی کتنی بے شرمی کی بات ہے جو شخص میں یہ پوشہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ وہاں باہر نکلے ہوئے جو سب ملالیا کی بات لے لیتے ہیں اس لڑکی نے ملینز او ڈالرز بنا لیا اس لڑکی نے نوبل پیس پرائز جیت لیا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایجنسیوں نے اس کو یوز کیا اور جب اس کو یوز کر لیا تو وہ بیان جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے معاملے میں بڑا بات کرتی ہیں ارے بھائی اگر ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے پہلے آپ ان کنٹریز کی بات کر لیجئے جہاں پر مسلم مجورٹی ہے وہاں پر کتنے ہیومن رائٹس ہیں وہاں پر تو اپنے مسلمان بھی جو وہاں کام کرتے ہیں ان کے پاس بھی رائٹس نہیں ہیں اب ہم پری سائز بھی آتے ہیں کشمیر پر کشمیر پر بات کرنے سے پہلے میں ملالا یوسف زہی کے معاملے پر ضرور کروں گا ملالا یہ بچی جو ہے یہ بچیوں کے نام پہ تلیم کے نام پہ وہ اپنی فاؤنڈیشن جلا رہی ہے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں ہندو بچیوں کے فورس کنورجن ٹو اسلام اور میریجز کے تار اس بچی نے یا اس کے باپ نے یا اس کی وہ جو پورا اس کا جو ایک نیٹ بنا ہوا ہے آج تک ایک لفظ نہیں بولا اس پر شرم نہیں آنی چاہیے اب تم ہیومن رائٹس کی وہاں پہ بات کر رہی ہو یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے میں بڑی کنسرن ہوں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جو بچیاں تمہارے بگل میں بلوچستان میں پچاس ستر سال سے ریپ ہو رہا ہے جن کا تم نے آج تک اس پر بات دی تم اپنے گھر وزیرستان کی بات کر لو تم اپنے پختونستان کی بات کر لو تم تو اس قدر ناہل بچی نکلی تمہارا باپ بھی اور تمہارے اردگرد کے لوگ بھی تم نے آج تک اس پر کوئی بات نہ کی جو ہزاروں لوگ وہاں میں مارے جا چونکہ تمہاری اپنی قبیلے کی دھرتی میں پشتونوں کی دھرتی میں تم نے آج تک اس پر بات نہیں کی تم نے آج تک اس پر کوئی ٹویٹ نہیں دیا تم نے آج تک وہ بات نہیں کی سندھیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے مہاجروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ اب کوئی زیادہ چلنے والی نہیں ہے جہاں ان کی بات سوشل میڈیا کی وجہ سے پھیلتی ہے وہاں یہ ایکسپوز بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں بلکہ چند گھنٹوں میں یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں بلکہ چند گھنٹوں میں یہاں ہے موسیقی